نظر کافی کمزور ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے میں نے پوچھا تو بتا رہی تھی کہ رات کو بڑے دیر سے سوتے ہیں سلام علیکم و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تجھے نام عمر وزر شہر یہ میرا بیٹا ہے وہ چالیس سال کا رہا تو اس کو آنکھوں کی نظر کمزور ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا کیوں کہ وہ اسٹاپ نہیں ہوتی نظر جب بھی وہ چیک کرائے تو کم میں ہوتی ہے تو میں آپ کا سنا ہیپر گنامت مجھے اچھا لگا اچھا اممہ جی یہ بتائیں کہ بیٹے کا نام کیا ہے بیٹے کا نام اسلم ہے اسلم کی عمر چالیس سال ہے بزن کتنا ہے بازن بارہ سٹون بارہ سٹون اچھا نظر جو ہے ان کی کم سے کم ہو رہی ہے تو وہ ٹی وی وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ اچھا وہ جو کمپیوٹر وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ یا موبائل وغیرہ کتنا استعمال کرتے ہیں وہ تو اتنا نہیں کرتا پہ کام راپ ٹاپ کھائی گیا اچھا تو رات کے وقت میں وہ کتنے بجے سوتے ہیں رات کے وقت تو تو لیٹ سوتے ہیں اور رات کے وقت وہ زیادہ لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے اور وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آئی موبائل کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھیں اس سے ان کو بچا رہا ہوگا یہ بیت جاتی ہے میں بند کروں بھی تو مجھے بتانا کہ میں پھر سنو گی میں ذکر کرتا ہوں نظر کمزوری کے نظر کی کمزوری کے حوالے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ احمد جی ہیں ان کی بیٹے ہیں اسلام ان کی عمر فورٹی ہے اور ٹوائل کسٹون کا وزن ہے نظر کافی کمزور ہو رہی اور اس کے حوالے سے میں نے پوچھا تو بتا رہی تھے کہ رات کے رات کو بڑے دیر سے سوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو لیپ ٹاپ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں تو دیکھیں یہ تو سب سے بڑی بیت جاتی آپ خود ہی بتا رہی ہیں تو یہ ایک تو اس بیت جاتی کو ختم کرے ہیں دیکھیں جب آپ کے آنکھوں میں نیند آئی ہوئی ہے اور آپ کو وقت سے سونا چاہیے تو آپ کی آنکھوں کو ریلیکس چاہیے ریلیکسشن چاہیے اور وہ لوگ جو زیادہ لانگ روپ پر ڈرامنگ کرتے ہیں ان کی بھی نظر کی کمزوری کے شکایت ہو جاتی ہے جو لوگا ہر وقت لیپ ٹاپ موبائل اور آپ کو پتا ہے کہ آپ زبرات کے پیر آپ کی کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے آپ موبائل کی جو کتنا قریب کرتے ہیں مجھے خود یاد ہے بچپن میں ہمارے جو ہے آہ آہ دادہ گھر پر بلیک این وائٹ ٹی وی ہوتا تھا ایک تو اس کے اس کے سامنے جو ہے نا وہ دادہ ہمارے اتنے غصہ کرتے ہیں کہ کہ قریب جا ہوئے آنکھیں خراب ہو جائیں اب تو یہ سسٹم ہے کہ موبائل تو بلکل آنکھوں کے سامنے پاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بھئی نظر تو کمزور ہونی ہے ایک تو یہ بیٹھ جاتی ہے دوسرا کام یہ کریں کہ آہ 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 یہ جو آہ کھوپرا ہے نا کھوپرا کھوپرا بڑی زبدست چیز ہے کھوپرے کو خود ہی گرائنڈ کر کے اس کی گری لے لیں اور اس کی خود ہی گری کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر کے اس کا پاوڑر بنا لیں لیکن بازان سے اس کا جو ہے اس پسا ہوا کھوپرا نہیں لیجے کا کیونکہ اس کے اندر سے سارا پچھ نکال لیا ہوتا ہے تو پسا ہوا ایک کھوپرے کو ہلتی والے دودھ کے اندر مکس کر کے اس کو پی جائیں دوسرا اسی دودھ کے اندر جو ہے آپ آہ دو چھوارے ڈال دیں اور تقریباً ایک ٹی سپون سونف ڈال دیں اور آہ اس کے جو ہے یہ دودھ بنا لیں اور آہ اور اس کے حلدی کے پاورڈر بھی ڈال لیں یہ دودھ آپ کو تیار ہو جائے گا اس دودھ کے اندر آپ پسا ہوا کھوپرا ہے وہ گھر کے اندر بنا کر پسا ہوا کھوپرا اس کے اندر ڈال کر پی لیں رکھابندی سے پییں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دماغی دور پر بھی مضبوطی پیدا ہوگی اس کے علاوہ خمیرہ پاکستان سے ملتے ہیں خمیرہ گاوزمان امبری جواہردار اور اس کے علاوہ خمیرہ کافی اور ملتے ہیں تو ان میں سے کوئی اور تکلیف نہیں ہے شگر کی نہیں ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں